جب آدمی اپنے عقیدے میں شک کرنے لگ جائے اور شکی ہو جائے تو پھر یہ سمجھ لیں کہ وہ شیطان کا لکمہ بننے کے لیے بلکل تیار چیز بیٹھی ہے شک ایک ایسی چیز ہے یہ جس کو بھی ہو گیا اور یہ ایسا جس جس کو یہ مرض اللہ حق ہو گیا دنیا کے حوالے سے یا آخرت کے حوالے سے وہ مشکوک ہو گیا اس کے لیے توحید کا کیدہ رسالت کا اور آخرت کا تو وہ برباد ہو گیا اس کا ایمان اور یہاں پر بھی آکے اگر رشتوں کے اندر ہی شاک کا جائے میاں بیوی کے اندر شاک کا جائے تباہ ہو جاتا ہے باپ بیٹے کے اندر شاک کا جائے بھائیوں کے درمیان شاک کا جائے بہنوں کے درمیان میں شاک کا جائے ماں بیٹے کے درمیان میں شاک کا جائے تو رشتے برباد ہو جاتے ہیں کیونکہ آدمی کو جب وہ چیزیں مشکوک نظر آنے شروع ہو جاتی ہیں تو وہ کسی کے شائع کے ساتھ مخلص نہیں رہ جاتا اور شکی آدمی کبھی دائیں ہوتا ہے کبھی بائیں کبھی آگے ہوتا ہے کبھی پیچھے اس کا کوئی پرسانحال نہیں ہوتا کہ میں کس جگہ کس گھڑے کا ڈکن ہوں اور میں کس طریقے سے اپنی زندگی کس عقیدے پر میں نے گزارنی اس لیے وہ جو ڈیوڈ ہیونگ تھا اور وہ کانٹر وہ دونوں یار تھے ہیونگ نے اس کو خط لکھا کہ میری ماں گئی ہے مر اور میں اس وقت ہر وقت نہ پریشانی میں رہتا ہوں کہ میری والدہ دنیا سے رخصت ہوگی اور ہیونگ ہی کہتا تھا کہ دنیا کے اندر ہر بات میں شک کرو یہ اس کا تکیہ اقلام تھا کہ ہر بات میں شک کرو کوئی بات ایمان کی بتایا اللہ ہے کہو شک ہے مجھے اس کے اندر میں کانٹ بڑا سیانہ تھا اسے خط میں جواب میں لکھا ان سے کہا ہیونگ کیا پتا می مری ہے کہ نہیں مری شک کر رہا اب بھی سب می کے مرنے کے توقع اس پر شک کر اور شک میں پھر تو شک کرتا جا خط کے جواب میں اس نے لکھا ان نے کہا کانٹ یار یہ ساری باتیں کرنے کی نظری ہے اس وقت امی مری ہوئی اور مجھے گام میں بڑا سمجھ گئے پاکستان اللہ نے آپ کو ایک بہت بڑی نمت دی اور یہ بڑی جدوجہد کے بعد آپ نے اس کو لیا اب آپ کو بعد میں جتنے فکری تھاگ گئے یہ اب آپ کو کہتے ہیں یہ بنانا ٹھیک نہیں تھا قائد اعظم کا فیصلہ غلط تھا اے انڈی پتے کا باچا کھان کے کا کہ ہمارے بڑوں نے اس وقت ساتھ نہیں دیا تھا کچھ دیوبندی اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کوئی ابوالکلامزاد کے چیلے چانٹے ہیں اہل حدیث وہ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کچھ مشایق ہیں کوئی بریلوی یہ سارے پاکستان کے پیچھے ہیں یہ آپ کو شک میں ڈالے ہوئے ہیں کہ یہ بننا چاہیے ایک ایسی فضول بحث ہے کہ دنیا کے کسی ملک کے اندر یہ بحث نہیں ہوتی جو آپ کے ملک کے اندر یہ بحث نہیں یہ چودہ گست آ جائے گی اور کچھ لوگ تو جذبوں کے ساتھ تین چار قسم کے لوگ ہیں ایک وہ ہیں جو اپنے وطن کے لیے سوچتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے ایک بندے وہ ہیں جو اس میں کھاتے پیتے اور موجے کرتے پھرتے باجے بجاتے پھرتے ہیں ایک وہ ہیں جو اس پاکستان کے خلاف آپ لکھنا شروع کر دیں گے بھی پاکستان امریکہ نے بنوایا تھا ہمیں ایک خفیہ دستہ ملی ہے کہ پرطانیہ کو اس نے کہا کہ تم مجھے پاکستان بیج دو پر تقسیم کر کے یہ ملک بیچو کوئی کہتا ہے یہ قائد اعظم انگریزوں کا ایجانٹ تھا کوئی ہندووں کا ایجانٹ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کنفیوز کر دیا گیا ہے جب آدمی آپ کنفیوز ہو گئے کہ یہ پاکستان بننا چاہیے تھا بھی یہ نہیں تو پھر آپ نے اس کے بارے میں کیا اس کے بارے میں اچھا سوچنا کیا اس کی خیر مانگنی کیا اس کے لئے دعائیں کرنی کیا اس کے لئے کوئی کوششیں کرنی کیا اس کے نظریات پر کام کرنے کے لئے کوئی کام کرنا بالکل پھر آپ کا کچھ نہیں کیونکہ آپ کنفیوز ہو گئے اور کنفیوز آدمی کی بربادی ہو جاتی ساری کی ساری یہ مولانا نئیم صدیقی صاحب نے جب پاکستان بنا تو انہوں نے مولانا مودودی کے ایمان پر ایک چھوٹا سا کتاب چاہ لکھا جس کے انہوں نے سارے سیکلر اور لیاقت علی خان اور سب لوگوں کو اس وقت مخاطب کیا بھی آپ قوم کو یہ جدید لوگ کرنا کہہ چاہتے ہیں اللہ کے بندوں آپ پاکستان کو اگر ترقی پر لانا چاہتے ہیں تو پہلے ساری قوم کے ایک پیج پر لے کر آئیں ہم کہتے ہیں پاکستان کلبے کی بنیاد پر بنائے آپ کہتے ہیں نہیں پاکستان جو ہے وہ معاشیات کی بنیاد پر بنائے جیسے یہ غامدی کہتا ہے یہ جو مسلم تحریک اٹھے گی جس میں مسلمانوں کا جوش اور جذبہ ہوگا اس کو یہ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور خود غیر ملکوں میں جا جا کے امریکہ کے اندر رہتے ہیں ملیشیا کے اندر جا کے پنائے ڈونٹے پھرتے ہیں اس وطن کے لیے کام کرنا جو یہاں فسے ہیں نا وہ تو اس لیے فسے ہوں کہ وہ جاہاں نہیں سکتے اور جو چلے جاتے ہیں وہ ان کی کوشش ہوتی وہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا پاکستان کیسے ترقی کرے کبھی آپ کہتے ہیں یہاں پارلیمنٹ نظام لیا ہو کبھی کہتے ہیں اس کا صدارتی نظام لیا ہو کبھی کہتے ہیں یہاں ڈکٹیٹرشپ ہونی چاہیے کبھی کہتے ہیں مارشلہ لگنا چاہیے اب آپ ہمیں بتائیں کہ جب آپ کا اپنا ذہن ہی کلیر نہیں تو پھر آپ کے ہاں کیا ہوتا ہے یہ وطن عزیز جو آپ نے بنا لیا ہے اس کے اندر ٹک کے کام کرنا پڑتا ہے کبھی کوئی کام شروع کر لیتے ہیں کبھی کوئی کام شروع کر لیتے ہیں وہ ساری زندگی کام گیا بھی نہیں ہوتے بالکل زلیل اور رسوہ ہوتے پھرتے ہیں ایک آدمی یکسو ہو کے ایک جگہ پہ کام کرے سلو اینڈ سٹیڈی ونزی ریس آئسہ آئسہ جو بندہ چلتا رہتا ہے وہ ایک دن اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے پاکستانی قوم کو دے دی ہے آپ نے جلدی کہ جلد بازی پیدا کر دو جلدی انقلاب آ جائے جلدی جلدی ڈکٹیٹرشپ آ گئی پھر جلدی جلدی جمہوریت آ گئی پھر اسلامی سوشلیزم آ گیا پھر ریاست مدینہ آ گئی پھر اسلامی پاکستان زیاہ کا آ گیا کبھی کسی کا خوشحال پاکستان عیوب خان کا آ گیا بھئی بھائی جان آپ کر کے رہے ہیں آپ نے ملک میں کوئی سسٹم رہنے دینا کہ نہیں رہنے دینا اب درنا اٹھا کے چلے بھی گئے ہیں ہم نے داستر پر یونٹ کرانا ہے کرانا کس طرح تھا اب جن کے اشارے سے آئے تو انہوں نے کہا اٹھاو چلے جاؤ یہاں سے اب دوبارہ نہ آنا اب بھوری اب اس طرح ماند بھونکے چلے گئے ہیں یہ تو کہتے تھے مارچ کریں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے آپ ذرا سوچیں یہ سارے باتیں کیوں ہیں بنگلہ دیش کے اندر آپ کو سینہ ماجد نے جس وقت وہاں سے بھاگی ہے آپ کیا خوشیاں مناتے پھرتے ہیں یہ بنگالی قوم کو کوئی چین آنا ہے انہوں نے یہ بے پوزی قوم ہے ایسی یہ عجیب و غریب جذباتی قوم ہے انہوں نے نہ اپنا کوئی لیڈر چھوڑا نہ ہمارا کوئی لیڈر چھوڑا اور ادھر جو مسلمانوں کے ساتھ یہ مسلمانوں نے کرتود کارے کر دیں آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں یہ بے چین روحے مسلمانوں کی ہر جگہ پر کوئی ملک انہوں نے نہیں ایسے رہنے دینا بنگال کو ادھر سے اٹھائیں گے اب اس کے بعد دیکھیں پہلے اسمائیر حانیہ مارا ان کی حکومت خراب کی آپ کے ملک کی حکومت خراب کرنے چلے جا رہے ہیں یہ سمجھے نا کہ یہ ایک کام کرتے ہیں یہ پوری چین چلاتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ہم نے کرنا کیا ہے اور ملکوں کو ڈی سٹیبل کس طرح سے کرنا ہے اس لیے پاکستان کے بارے میں پہلے یکسو ہو جائے کہ اللہ نے یہ آپ کو کوئی نعمت دیا یا عذاب میں آپ پھاس گئے جن لوگوں کو یہ عذاب لگتا ہے وہ دفع ہو جائے نا یہاں سے وہ ہمیں رہنے دیں ہم اپنے نعمت کے ساتھ کم ہے زیادہ ہے اچھی ہے بری ہم رہ رہے ہیں ادھر ہی بیٹھے ہیں نفع کھاتے ہیں اسی کی زمین میں رہتے ہیں اور اسی کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور جس کا یہ پہلے ہیں جو کہتے ہیں اپنے باپ کے بارے میں کہ اپنے آپ کو حرام زیادہ بچہ تصور کرتے ہیں بھی قائد اعظم نے ہمیں پاکستان کے علیہ کر دیا اللہ کے بندے یہ آپ یاد رکھ رہے ہیں ہزار ڈاڑیاں قائد اعظم پر قرمان اور ہزار شیوک الحدیث قائد اعظم پر قرمان جو قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے کام کر دیا یہ کچھ بھی نہیں ایسے ہی مارتا ہے یہ ڈاکٹر اسرار بھی اور دوسرے دوسرے لوگ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ جیسے با خبر اور با نظر آدمی نے جو قائد اعظم کی وفات پر شذرہ لکھا ہے وہ پڑھنے والا ہے اس سے کہا ایک دفعہ اس امت کے اوپر اتنا بڑا میں نے کٹ دیکھا ایک آدمی پر اتنا لوگوں نے اعتماد کر لیا میں مولانا عیساق صاحب سے پوچھتا تھا مولانا عیساق صاحب یہ فرمائیں یہ آپ کی کیا نظریہ ہے قائد اعظم کے بارے میں انہوں نے کہا بیٹا ایک بات تو پکی ہے کہ اس جیسا اماندار آدمی کوئی نہیں نکلا آئی اس امت کے اندر وہ نمازی تھا غیرے نمازی تھا اماندار تھا ٹھیک ہے نا امین تھا اس امت کا وہ اپنے امت کے ساتھ احسان کر کے چلا گیا جب آپ مولانا نایمزی کی کہتے ہیں یا آپ سیکولر بن جائیں یا آپ کافر ہو جائیں یا آپ مومن ہو جائیں یا سوشلسٹ بن جائیں چینہ کی طرح کبھی چینہ کی مثالیں ڈونڈون کر لاتے ہیں کبھی رشیہ کی کبھی جپان کی کبھی کوریا کی اور ہمارا آیا کوب بناتے ہوئے چلے گئے اللہ کے بندوں کو یہ اپنا بیٹھ کر سوچو اس امت کے لئے لاحی عمل اگر آپ پاکستان کو کچھ بنانا چاہتے ہیں کہ حالات کیسے ہی ہو جائیں اپنا سسٹم نہیں ہم نے بدلنا ہم نے یہ احتجاج کر کر کہ اپنا ملک برباد نہیں کرنا یہ امت برباد ہی اس وجہ سے ہو رہی کہ اس کو یکسوئی حاصل نہیں ہو رہی یکسوئی جیسی نماز دنیا کے اندر کوئی نہیں اور شکی آدمی دنیا کا لانتی ترین آدمی ہے بلکل اس کے پاس بھی نہ بیٹھیں یہ آپ کا ایمان لے لو جائے گا کسی وقت بھی شکی آدمی کبھی دلائل پہ مطمئن ہو گیا نہیں اگلی دفعہ پھر اور دلائل نے پھر اور دلائل نے بھئی یہ تو پاگل آدمی ہے اس نے پچھلے دلائل پہ گوھر ہی کیا جس کو مزید دلائل کی ضرورت پڑ جائے نہ وہ سمجھ لے کہ اس نے پچھلے پہ گوھر نہیں کیا تو بات یہ ہے وہ میں مولانا مرہوم کے پاس بیٹھا تھا تو ٹانگیں دباؤں مولانا صاحب نے کوئی بات کی تو میں نے نہ بات کو سنگے نہ میں نے کہا آپ کی بات ہے تو بہت اچھی پارجی ہے جو مطرز کوئی اٹھے اور اس پہ یہ سوال کر دے تو پھر آپ کیا کریں مطرز کو جواب دیں گے مولانا کو پتہ سوال کا شکہ یہ ہے مجھے اٹھ کے بیگ کہتے ہیں مطرز نے کوئی اکل بھی کرنی چاہی رہی ہے انہوں نے میرے دل کی چوری پکڑ لی میں ہی تھا میں نے کہا تو میں نے کہا اگر مطرز اس پہ اتراز کرے انہوں نے کہا مطرز تو ہی ہاں سمیں کہے نا اتراز بھی تے رہی ہے تو مطرز کو اکل بھی کرے آپڑی ٹھیک ہے اللہ کے بندوں یہاں اتراز آپ کرتے جاتے پاکستان پہ کنفیوز تو آپ ہیں کنفیوز بٹو نے آپ کو کنفیوز کیا بعد میں زیاں نے کر دیا پھر نواز شریف نے کنفیوز کر دیا پھر بینزیر نے کر دیا پھر قادی صحیح احمد نے رہتی صحیح احمد کا سر اس نے نکال دی پھر بعد میں یہ مشرف آ گیا اس نے روشن اور اعتدال پسند پاکستان کا نعرہ لگانا شروع کر دیا اس کے بعد پھر زرداری آ گیا پھر ریاست مدینہ آ گئی اب پھر ریاست مدینہ کوئی سوچیں بھی آپ نے کرنا کیا ہے اپنے ملک کے اندر اور ایک جگہ نہیں ہوتا اور ادھر ہی بندے مل جاتے ہیں سینہ واجد چلی گئی ہے بائی جان وہ کیلی گئی ہے مجھے یہ بتائیں جو ایک بہت بڑا گروہ بنگلہ دیش میں اس کا ہمیتی ہے اس کا ووٹر ہے وہ کدھر جائے گا وہ تو ادھر ہی بیٹھا ہے بنگلہ دیش میں اس لیے آپ ازادی اور انقلاب کے دیکھنے نہ رہے اس کے ایم ایم ایز وہی پر بیٹھے ہیں سارے اس کے ایم پی ایز وہی پر بیٹھے ہیں سارے فوج کا ایک بڑا حصہ جو اس کا ہمیتی ہے اس کا ایک کزن ہے جو وہاں پر بیٹھا ہوا ہے فوج کا وہی آج چیف آرمی سٹاف ہے اس ہی نے اس کو نکال دیا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ امت کے اندر بڑی خوشی کے نعرے لگ رہے ہیں جی کہ وہ جی سینہ واجد نے وہ جی بودھوں نے اس کا مجیب و رحمان کا مجسمہ گرا دیا اللہ کے بندے ہماری دادی کہتی تھی کارپ رائیاں تیان جائیاں اللہ کے بندے اس نے یہ مجیب و رحمان بھٹو اور اندرہ گران دی تین اگردار اس امت کے اندر مسلمان ہوئے ہیں تینوں اگرداروں کو اب آپ نے لیڈر بنا لیا پاکستان میں بھٹو بن گیا ابھی ہر گھر سے بھٹو نکلے گا تم جیتنے بھٹو مار ہو گئے ملک اس وقت برباد کر دیا تباہی ساری پھیر دی مجیب و رحمان اور در اندرہ گاندی یہ دو مسلمان اور ایک ہندنی ساتھ مل کے پاکستان دیکھیں اس نے علاق کروایا مکتی بہنی اتار کے اور ساتھ مجیب و رحمان کے سے اگر طلاقی سازش 1968 میں اس نے کی اس کی بھی اولاد نہیں بچی وہ خود بھی نہیں بچی گولیوں سے اس کے اپنے بندوں نے مارا بھٹو جس کو لے کر آیا اس کی بھی وہ خود نہیں بچا اور اس کی اولاد بھی نہیں بچی سارے اللہ نے اڑا دیئے اور یہ مجیب و رحمان کی یہ چھوکری ایک بچی باقی سارے انہوں نے اڑا دیئے کوئی بندہ پاکستان کو توڑنے والوں کو انتہائی دنیا کے اندر یہ سزا ملے گی یہ اصل میں یہ جن کا وطن ہے وہ تو آئے ہی نہیں یہاں پہ وہ تو مر گئے راہوں کے اندر وہ تو شہید ہو گئے ان کے خون کی ندیاں بے گئیں وہ تو پہنچے ہی نہیں جن کا یہ تو ڈرے ہوئے مسلمان راہ فرار اختیار کر کے آپ کے بڑے جو ہیں میرے بڑے جو ہیں راہ فرار اختیار کر کے آئے ہیں ان کو سیکھنا مارتے یہ نکلتے تھے وہاں سے یہ تو اپنے اپنی حویلیوں میں بیٹھے تھے بینسوں کے دودھ پیتے تھے اپنے وہاں پر کھیتوں پر حل چلاتے تھے وہ تو جب تلوار چلی تو جان کے خوف سے باگئے اسلام کے حق میں نہیں باگئے اللہ کے بندے حجرت صحیح مانو میں جن لوگوں نے کرنی تھی نا وہ وہاں پہ مر گئے وہ نہیں آئے اس پاکستان اس لیے وہ کنفیوز نہیں تھے جو کنفیوز ہو گئے نا یہاں پہ کہ یار ہم نے تو آنا نہیں تھا دیس میں مڑنا پنجابی لہر ایک پروگرام آج کل چل رہا ہے وہ نیٹ پر جا کر دیکھیں ادھر سے کچھ سکھوں نے شروع کر لیا ہے کچھ ادھر سے یہاں کے مسلمان سکھوں نے شروع کر لیا ہے اے پنڈا جہجے بھی پنجابی اپنی بول لیجی اپنا صلاح بول پنجابی بول پنجابی زبان کے نام پر اللہ رسول نے آپ کو اکٹھا کیا وہ سکھوں کو جپیاں تو بھی پنجابی تھے میں بھی پنجابی کل کہتا ہے قرآن کے فیصلے اور ہیں قرآن مبود پر بنیاد بنا کر بات کرتا ہے کہ نہیں جس مبود کو میں پوچھتا ہوں اس کو نہیں میں تو نہیں پوچھے گا جس کو تو پوچھتا اس کو میں نہیں پوچھوں گا ہمارے ہاں تفریغ مبود کے اوپر ہوتی ہے نہ لسانیت پر ہوتی نہ صبائیت پر ہوتی ہے نہ ہم کسی قوم نہ رنگ نہ نسل نہ زبان کسی چیز پر نہ مشرق مگرم ہم نہیں کرتے تقسیم اس کی ہم کہتے مسلم ہے تو میرا بھائیاں چاہے وہ انٹارٹکا میں بیٹھا ہوا ہے اور اگر کافر ہے بلکل میرا اپنا ہی بھائی کافر ہو جائے تو میرا کچھ نہیں لگتا اللہ کے بندوں اپنے وطن کے بارے میں کنفیوز نہ ہو اسرائیل پورے تو صحیح آپ کیا کرتے پھرتے ہیں اس لئے وطن کے بارے میں آپ اپنی بات یہ سمجھیں کہ پہلے آپ سوچیں کہ آیا یہ ہمارا وطن ہے کیا میرے دل کے اندر کوئی تڑپ تو نہیں کہ میں امریکہ یا افریقہ کی شہریت لے لوں اگر ابھی تمہارے دل کے اندر یہ شہریتیں تڑپ رہی ہیں تو سمجھو یہ وطن تمہارا نہیں پہلے تو نکلو یہاں سے تم لوگ باقی لوگ بیٹھ کر سوچیں یہ وطن میرا ہے میں کیوں اس وطن کو مانتا ہوں مجھے اس کی کیا خیر مانگنی چاہیے باقی رہ گئی مصیبتیں امریکہ چلے جائیں کینیڈا چلے جائیں کون ہے بے فکر کہتا وہاں پہ مصیبتیں نہیں ہیں آپ سے زیادہ گردوں کی طرح وہ سارا دن کام کرتے رہتے ہیں کینیڈال کی گولی ان کو ایک لینے کے لیے ڈاکٹر کے پاس آٹھ ہٹھ دن کا ٹائم لینا پڑتا ہے جا کے صحت کی احلات وہاں پہ دیکھیں مریض مرتا مر جائے دعائی نہیں دیتے وہ وہاں پر وہ کہتے ہیں آپ اپنے حساب سے آئیں آپ کو اتنی دن کی پائنٹمنٹ دیتے ہیں تڑکتے ہیں مریض اور ان کی ویڈیوز آتی ہیں بنابنا کے سبطالوں میں دھکے کھاتے پھرتے ہیں اپنے وطن میں سارا کچھ کھلا موجیں ہو رہیں کھا رہیں پی رہیں ادھر سے پیسہ لاتے ہیں یہاں پہ لاکے بڑی بڑی کٹھیاں رکھتے ہیں اور بیٹھ کر پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں کس طرح آپ چودہ انگرس پاکستان کیسے آپ ترقی کریں گے اپنے وطن کی وطن کی کوئی ترقی نہیں ہو سکتی اور رہ گیا وہ بھنگلہ دیش کا انقلاب او جی وہاں انقلاب آگئے جماعت سلامی بہت کرتی ہے جماعت سلامی جی رجاکار آگئے فلانا آگئے جماعت سلامی مریض تھانوں کینا چیر ہو گیا کہتے تھے کسی زمانے میں کہ کوئی میر بھی تھا آپ اپنی اندر کوئی بتائیں کہ آپ کے اندر کوئی جان ہے آپ بے جان لوگ ہیں آپ کروڑوں لوگ بھی مل کے احتجاج کر لیں آپ کو ٹکے کی ویلیو نہیں ہے ٹکے کی ویلیو نہیں کیوں اندر ایمان نام کی کوئی چیز نہیں آپ نے سمجھ لیا اس بات کو کہ اسی طرح قوم کے بجلی کے بلوں پر احتجاج ہو رہا ہے ان کو بتائیں کہ آپ نے قوم کا نصاب خراب کر دیا ہے آپ کا جہاد خالی ہو گیا کوئی ہوا اس پہ کہ تم نے نصاب کیوں بدلا تم نے ہماری قوم کی بیٹیاں کیوں خراب کی اس کے لئے کوئی مہم چلی کوئی کتابیں لکھی نہیں کوئی لوگوں کو جا کے بانٹی کوئی لشکروں کے لشکر تیار کیے کہ جا کے لوگوں کو ہدایت کا کوئی سمان کر کے یہاں گروں میں بیٹھے بکواسیں کرتے رہتے ہیں اللہ پوچھے گا نہیں کہ تم وہ اتنا دین کا ٹھیک ادار تھا کتنے لوگوں کو تم نے مسلمان کیا مرضی سے آپ دین نہیں لے کر آسکتے جو راستہ بتایا ہے وہ انقلاب کا راستہ ہے وہی دنیا تئیس سال میں کیوں رسول اللہ انقلاب لے نبی نے اپنا راستہ چھوڑا نہیں اس لئے انقلاب آ گیا آپ اٹھتر سال میں انقلاب نہیں لے سکتے کیونکہ آپ نے نبی کا راستہ اختیار نہیں کیا اگر آپ نے نبی کا راستہ اختیار کیا ہوتا اس وقت مکہ گزر کے مدینہ بان چکا ہوتا اسی سے پتا چلتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں وہ کیسے آ گیا بھئی وہ کیسے نہیں آ گیا وہ ایک طریقہ کارب بتایا تھا کہ ایسے ہی آئے گا نبی نے اپنے لوگ کو تیار کر کے جگہ جگہ پر جا کے دین پھیلانے کے لئے کہا تب جا کے دین پھیلانا یہاں پہ نہ کوئی دین پھیلانے والا دارہ نہ سیاست پھیلالو بٹھالو شام کو کپیٹل ٹاک کے اندر اور آپ کو پوچھو کہ آپ اور مقبول کیسے ایک آدمی ہوتا ہے اس کی شہرت کیسے چڑتی ہے اس کے پیچھے آگے پیچھے نارے لگاؤ پینٹٹ ڈلوا دو اس کو کہ جنہیں جہاں وہ جدید لڑکوں کو متاثر کریں جدید لڑکے متاثر ہو کے کیا بن رہے ہیں یہ تو آپ بتائیں کہ جدید لڑکے کی متاثر ہو کے کیا بن رہے ہیں وہ نمازیں پڑھنے لگے وہ روزے رکھنے لگے تقوے میں اضافہ ہو گیا صبح فجر کے وقت مسجدیں بڑھنے لگے پنڈال میں جلسہ گاہ بڑھتی ہے اُتھے بڑی نماز پڑھ دے تا کہ پتا چلے دخانی ہوتی دخانے کی نماز پنڈالوں میں ہو رہی ہے اس لئے بڑے رفع دین ہوتے ہیں نمازیں پڑھی جاتی ہیں غیبانہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں امت کو گمراہ کرنے کے لئے بے گار گار تو آپ کا نمازیں فجر سے خالی ہو گیا اور دخانے کی نمازیں پنڈالوں میں پڑھنے کہ ہمارا بڑا سسٹم ہے یہ چھوڑ دیں یہ کب تک آپ اس وہم کے پیچھے پڑے رہیں گے کب تک ٹاکی بطی کے ذریعے سے آپ کو برباد کریں گے آپ اپنے وطن کا سوچیں یہ باجے بجانے کا دن تھا امت کو باجیوں پہ لگا دیا ساری امت موسیقی پہلے کاریف کرس کو اس کام پہ لگا دیا اور بے ہنگم امت بھاگتی پھرتی یہ ان مولویوں کو اور ان احتجاج کرنے والوں کو نظر نہیں آتا کہ امت کے یہ عباش اور عوارہ اور بد کھماش لڑکے جو پھر رہے ہیں کس نے دیم ان کو پہنچانا ہے کس نے پڑھانا ہے اس دن کیوں نہیں باہر نکلتے لوگوں کو روک لیں ان کی سڑکوں پر کہ دین سیکھا تم نے کیسے تم آئے اس دن خوب ووارہ پھرنے دیں وہ باجے بجاتے ہیں جوان لڑکیوں کو تنگ کرتے ہیں اس دن کے لئے جس دن کے لئے جس ملک کے لئے جوان لڑکیوں نے اپنی عزت بچانے کے لئے کون میں چھلانگیں لگا لیں اسی دن لڑکیاں آپ اپنی عزت لڑکوں کو دینے کے لئے چودہ انگست والے ہوتلوں میں پہنچ جاتی ہیں انہا لاللہ وائی انہا لہ راجوں کالجوں کے اندر وہ لڑکیاں وہاں پر پہنچ جاتی ہیں کبھی بیٹیوں نے اسمتیں اپنی بچانے کے لئے جاننے دے دی تھی اور کبھی لڑکیاں اپنی اسمتیں دینے کے لئے دردر دکھے کھاتی پھرتی ہیں آئیس کے نشے کرنے لگ گئیں ملک برا برباد ہو گیا آپ کو کنفیوز دن رات آپ اپنے پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں جو حکومت آتی گالیاں دیتے ہیں آیا تھا آپ سب کا ماما امران خان امران خان آ جائے نواز شریف دی یاد اندھی ہے نا نواز شریف آ جائے اندہ دا خان تھا انہوں یاد آہ بس اس شکر میں پڑے رہیں گے ساری زندگی گئے سو گئے گزر گئے سو گزر گئے ان لوگوں نے آپ کو ٹیشو پیپر کی طرح یوز کیا آپ ان کو یوز کر کے ختم کریں آپ ان کی محبتوں میں غلطوں پیچا جب رہیں گے یہ برباد ہو جائے گا ملک سارے کا سارا برباد ہو جائے گا اللہ نے آپ کو ان سے محبت کرنے کا نہیں کہا اللہ نے کہا ہے ان کی اطاعت کرو فی المعروف یہ تمہیں نیکی کا کوئی حکم دے اور صرف ان کی بات کو سنو اگر یہ تم کو نیکی کا حکم دے یہ نہیں کہا کہ تم ان کے عشق میں مبتلا ہو جاؤ ہے جی تم ٹیٹو بنالو فلانا جو ہے میری ریڈ لین ہے کراس کر کی تیرہ ریڈ لین ہن پیلی ہو گئی کری نیچے ہر دی ریڈ لین آپ نے کرنی اس لیے جتنے یہ ملک کے اندر سیاسی گروہ اور دینی گروہ بیٹھے ہیں نا یہ کنفیوزڈ ہیں عام عوام کو چاہیے کہ چپ کر کے دو قومی نظریہ کو پنائیں جو قرآن مجید سے نکلا ہے کل یایل کافروں سے یہ یہ دو قومی نظریہ ایسا نظریہ اس لیے قامدی کہتا ہے کہ ہمیں ان کو کافر نہیں کہنا چاہیے یہ نون مسلم کہنا چاہیے تھا بھی نون مسلم نہیں عربی پا رہا اوکی یہ کافری ہونی ہے کیسا بے وکوف آپ کو بنایا آپ کہیں گے غیر مسلم انگریزی جنون مسلم عربی جی کافر ہو جگا ایسا آپ پاگل بناتے ہیں یہ آپ لوگوں کو اور آپ پاگل بن جاتے ہیں میں تو کہتا ہوں common sense is not common آپ کے پاس common sense تک نہیں اس لیے وطن عزیز کے لیے دوسرے ملکوں کے انقلابوں کو نہ دیکھیں وہ ایک سادش ہے کچھ بھی نہیں ہونا چار دن وہ طلبہ تنظیم چلے گی ہمارے کہنے پر یہ چلائیں گے آپ کو کہا جنہوں نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں وہ کوئی بے وکوف لوگ ہے آپ یہ سمجھتے ہیں انہوں نے اسی طرح ازادی ایک قطر میں لی تھی پھر کیا اس ازادی کا ان کا بنا یہ کوئی ازادی ہیں زمین نہیں کہ خالدہ زیاب آگئی فلان آپ یہاں پر آگیا کوئی ازادی ہیں نہیں اور کیسا انڈیا نے ان کو پروٹوکول دیا اور اپنے پاس رکھ لیا باقی ان حکمرانوں کو سمجھنا چاہیے یو ایسے نے تو ویسے اس کی سیاسی پناہ ان دینے سے انکار کر دیا وہ ایسے ہی کرتے ہیں ویسے ہی کرتے ہیں اپنا استعمال کرنے کے بعد کیوں وہ کہتے ہیں اگر یو ایسے ایسے لوگوں کو جو قوم اور ڈیموکریسی کے لوگ اس کے خلاف ہو جائیں پناہ دے گا تو یو ایسے کی ڈیموکریسی جو پوری دنیا میں ہم نے جمہوریت پھلائی ہوئی اس کا موں کارا ہو جائے گا اس لیے جو ہم اس کے ٹھیکے دار بنے پھرتے ہیں لوگ ہم کو کہیں گے ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں ایک طرف آپ یہ کرتے ہیں عزیزو دنیا کے اندر اپنے آپ کو کنفیوزن سے نکالنے کے لیے اگر کوئی آدمی کام کرتا ہے اور وہ اپنی امت کو یہ دوسری بات میں تو میں نے آپ سے کہا نا بلکل ایسے آدمی پہ وقع ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں جو کنفیوز ری ہو آپ ایسی امت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہمیں ترقی کرنی ہے آپ دنیا کی ترقی جھوڑے آخرت کی ترقی نہیں کر سکتے اس طرح دنیا کی ترقی تو بہت بڑی بات ہے کہ آپ کو اس کی طرح ہم نے امریکہ کی سڑکیں بنانی ہیں دیکھیں آپ کی ترقی کے تصورات کیا ہے سڑکیں ایسی ہونی چاہیے گٹروں کے اوپر گھر خود بناتے ہیں جب وہ گرانے کے لئے آ جاتے ہیں حکومت ظلم کر رہی ہے آ کے یہ ساری رستے بلوگ کر دیں ایمبولینس سے پھاس جاتی ہیں ریڈیو والوں کی وحی سے اور وہ ترتیب سے لگانے کی بجائے اگر لگائیں تھوڑا سا مینج کریں سب بہترین روٹی کماتے ہیں وہ کہتا ہے میں جیسے اگلی لگانی ہے وہ کہتا ہے اگلی لگانی ہے حکومت کو گالیاں دیتے ہیں کیا کریں بھئی ایک بات ذہن میں آپ اپنے رکھ لیں اور میدی کلیہ کے طور پر بات رکھ لیں کہ حسبتال بنائے جاتے ہیں دس بیس فیصد عبادی کے مطابق اگر سو فیصد میں سے بیس فیصد عبادی بیمار پڑ جائے تو حسبتال ان کے لئے ہوتے ہیں نہ کہ اسی فیصد ہی بیمار ہو جائیں جیلیں اور تھانیں اور کچھریں اس لئے بنے ہیں کہ اگر سوسائٹی کے اندر بیس فیصد مجرم ہے اور اسی فیصد شریف سوسائٹی ہے تو وہ اسی فیصد سوسائٹی پکڑ کے ان کو جیلوں میں بند کر دیں نہ کہ اسی فیصد سوسائٹی مجرم ہو جائے آپ کو جیلیں اس لئے کام لگتی ہے حکومت مجرم نہیں پکڑتی کس کس کو پکڑے جس نے پکڑنے جانا وہ بھی مجرم جو چلا رہا ہے کہ ان میں پکڑ دیں وہ بھی مجرم چور بھی کہے چور چور چوروں سے خبردار رہیے امت کا تو بیڑا گھر کیسے ہو گیا اس لئے چودہ انگست کو زائع نہ کریں یہ میں نے دیکھا کہ یہ سارا مسئلہ اس کنفیجن کا ہے کہ کچھ کہتا ہے بند اب ان سے سوال کریں جا کے جو یہ بکواساتھ کرتے ہیں انہیں کہیں چھوڑو ساری بات دیکھیں مناظرے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور ہر چھے کا مناظرے کے اندر میں آپ کو ٹپ دیتا ہوں کہ گفتگو آپ نے کرنی آپ ان سے کہیں کہ اب گیا یہ بان آباب آپ ہمیں بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے یہاں سے بات چلائیں بچہ پیدا ہو گیا آپ یہی سمجھ لیں کہ چلو حرام کا بچہ ہے جیسے غامدی آگئی تھی نبی علیہ السلام کے پاس آگئی تھی وہ حرام کا بچہ تھا اس عورت کے پیٹ کے اندر نبی پاک نے کہا کہ بچہ جان کے آ پھر آگئی آپ نے کہا میں لے جا پھر لے کر آنا اگلی دفعہ جب وہ آئی تو پھر بچے کے آتھ کے اندر ٹکڑا تھا تو نبی علیہ السلام نے یہ کہا یہ بچہ حرام کا اس کو زبا کر دو بچہ اس کے حاصل یا ماں سنگ ساتھ کر دی اللہ کے بندے اب یہ پاکستان بن چکا ہے اب آپ بتاؤ کیا کرنا چاہے کیا اس کی فوج تحلیل کر دیں اس کی کرنسی ختم کر دیں اور یہ ایٹم باب اٹھا کے جا کے اس کو دے دیں انڈیا کو کہ سار وہ ہم سے گلتی ہوگی ہم آپ ہی کی طرف ہیں آپ یہ لے لیں ہم سے ساری فوج ختم کر دیں وہ بھی ان کو جا کے دے دیں ساری کرنسیاں سارا کچھ ترقییاں کی ان کو واپس کر دیں انہیں کہیں بھی آپ ہمیں واپس لے لیں انہیں اپنے پانگ پجن رہی ہے حالات ایسے خراب ہیں انڈیا کے گربت توبہ توبہ گربت کے ایسے ہی جی وہ ترقی کا ہے مجھے تو آج تاک کوئی ترقی نظر نہیں کتابوں کے ادھر ترقی دکھا رہے ہیں موٹر میں ہوتے بندی نہیں ہے آپ پتہ نہیں کون سی قوم ہے آپ کو تو خود بھی نہیں پتہ آپ کی اببہ نے کتنی ڈالر چھوڑی ہے لوگ کانگیاں چکی ہیں جا 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 کے بیٹھے ہوئے ہیں ساری اببہ نے کچھ نہیں چھڑیا ساری اببہ نے کچھ نہیں چھڑیا اببہ نے کچھ نہیں چھڑیا اببہ نے جا کے چیک کرلا مال اببہ نے بڑا کچھ چھڑیا ہے تیری اقلی مت ماری پر یہ سمجھ گا یہ اس قوم کو کنفیجن سے نکال لیں ان کو یقین محکم اطاف فرمائیں ان کو کہیں یقین حاصل کر یقین کے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی اللہ نے قرآن مجید میں یو میں نون کے بعد جو دوسری چیز کا ذکر سود بقراب میں گیا وہ یو کے نون ہے اللہ نے کہا ان سے کہو کہ وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں جو تجھ سے پہلے کتاب پہ اتر ہو اور جو بعد میں اتر ہو یقین ہے ان کا امام کے دعوے آپ کے ہیں یقین کے کوئی نہیں کیونکہ یقین والے کے چالے اور ہیں جس لڑکی نے بسنا نہیں نا اس کے چالے اور ہیں جس نے بسنا ہے اس کے چالے اور ہیں آپ نے وطن کو کوئی ترقی نہیں دینی تو وطن عزیز پاکستان کے بارے میں خیر کی دعائیں مانگا کریں اس وطن کو آپ کو اللہ نے دے دی ہے نا یہ پلارٹ آپ کو مل گیا ہے انشاءاللہ مسجد بھی بن جائے گی کسی وقت آئے پر نہ نمازی مخلص نہ امام مخلص نہ آپ نے کبھی ازان دینے کی کوشش کی نہ اس جگہ کو کسی نے آپ نے یہاں حیز کی ٹاکیاں بچوں کے پوتڑے جو آپ نے مسجد کے پلارٹ کے اوپر پھینک دیا ہوا ہے اور قصور آپ کا یہ ہے کہ آپ نے مسجد کا پلارٹ برباد کر کے رکھ دیا قائد عظم نے آپ کو مسجد ہی لے کے دی تھی اس کا یہی شوق تھا کہ میں اپنے ٹیلنٹ سے اور اپنے پڑے لکھنے سے میں اس قوم کو انہوں نے کیا کیا انہوں نے آپ کا لیڈر ہی کنفیوز کر دیا آپ کے لیے ملک بھی کنفیوز کر دیا نظریہ بھی کنفیوز کر دیا ہر شہر کنفیوز جھپا دے ہو رولے جھپا دے ہو گالبین سچے ادے این حجن ادے این حجن کام خراب رہو ملک کے اندر تقسیم دار تقسیم رہے سیم پیج پہ ہونا بہت بڑی بات ہے آپ کی بیوی اور سکول میں بچہ ڈالنا چاہتی ہے آپ کسی اور سکول میں بچہ ڈالنا چاہتے ہیں پڑھا لیں گے بچہ پڑھا دے ہو پھر انہوں نہ انہیں تیرا چلنل لینا آپ کچھ پکرانا چاہتے ہیں شام کو وہ کچھ پکرانا چاہتی ہیں مہمانوں کی آمد پر بنا لیں گے آپ کیا کر لیں گے آپ اس کو سارا سمان لانے کے بعد ملک کو برباد نہ کریں ملک کو کچھ نہیں ہوا بہت اچھا بہت پیارا دکھ باکی اس کے اندر رہنے ہیں نبی علیہ السلام کی ریاست مدینہ کے اندر اتنے دکھ حضور کو آئے بھی آخری وقت بھی نبی علیہ السلام جب باہت نکلے تو آپ نے فرمایا اسامہ کا ہے یہ نبی علیہ السلام فوت ہو رہے ہیں بلکل لاست دیز چل رہے ہیں نبی علیہ السلام انہیں بلایا اسامہ آپ نے فرمایا اسامہ گھوڑے پہ چڑ جا اور چاف لانے ملک کے اندر جہاد کرنے کے لوگوں نے اتراز کیا بھی اسامہ کے وہ تیار کر رہے رسول اللہ آپ نے فرمایا تم نے اس کے باپ زید پر بھی اتراز کیا تھا لیکن زید کیسی فتح کر کے ہے تو وہ جس وقت اسامہ ادھر نبی نبی علیہ السلام کی وفات مبارک ہو گئی وفات جس وقت آپ کی ہوئی تو حضرت ملک کے اندر خانہ جنگی سیکھی کی کیا ایسی ایسی بن گی ہاں جی گدر سا مات چکیا وہ حضرت عمر نے ابو بکر صدیق کو اور بندے سے صحابہ کٹھے ہو کہ ابو بکر صدیق کے پاس گئے انہوں نے جا کر ابو بکر صدیقوں کا یار چھوڑ اس کو واپس رہا ملک تو پہلی ہلا پڑا ہے انہوں نے کہا اس کو رسول اللہ سوار کر چکے ہیں اس کو ابو بکر نیاب اتار سکتا یہ نبی نے بیج دیا سو بیج دیا یہ کون سا بھی تھنڈے پیٹو ہم آرام سے بیٹھے رہے ہیں اسرائیل پہ بامبو پھینک دو تھوڑے بامبے ایک کدیم اجنا صویرے کے تھے کہ حرام مات جانا سارا سنتو لیکن سپین تک شور ہی شور اجنا حکومت کیا کر رہی ہے بامبو سے تو عزیزو بڑا دکھ ہوتا ہے جب اپنے دائیں بھائیں وہ پنتالیس سال کا پچاس سال کے بڑے بڑے عدے ڈاکٹر انجینئر وکیل اکاؤنٹ ایم بی ای وہ ایم ای سی پی ایچ ڈی ان باندروں کو جب میں دیکھتا ہوں نا ان کو یہ غرور ہے کہ ہمارے پاس یہ ڈگری ہیں ان کا غرور ان کو آگے نہیں بڑھنے دیتا ان کو یہ پڑھایا گیا کہ یہ ڈگری ہیں اسلام ہے یہی سارا کچھ ہے نا 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 فقیری اب وکر صلی کو حضرت اللہ نے کوئی ڈگری نہیں دی اتنا ایمان علی کا بس جس وقت خیبر چل ہے نبی بھاک نے علی کو علی نے بس اتنا ہی پوچھا اپنے اب نبی سے یا رسول اللہ فکر جن نبی علیہ السلام نے کہا نا علی پہلے دین اس کی تبلیغ کرنی بہت ضروری تیری ویسے لوگ کو راہیہ کبر آجائیں عمر نے کونسی عمر کے طرز حکومت سے مینجمنٹ آپ نے سیکھی نہ کہ مینجمنٹ سے عمر نے حکومت کی کیا کیا خطبے کے اندر یادیانیاں کرا کرا کے چندے مانتے مولوی آپ سے لیکن عثمان کو ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ جس نے بنایا خدا کے لیے گھر زمین پر ایک مسجد اللہ بنا دے گا اس پر آسمانوں کے لیے اس کے لیے گھر عثمان نے دولت نکال کے رکھے غزوہ تبوک کا وقت آیا نبی کو کہیں بس ذرا سی بات کی ستر گھوڑے سونا چاندی نالا نبی کے ایتچیکہ مہدے خدا رہا جاتے ہوئے مسجدیں کھا دا ہیں خدا کو چندہ دے جائیں اس طرح کے بے زمینے بندے تھے جو کہہ کہہ کے چندے کہتے پہلے ہمارے گھر کہہلا ٹھیک نہیں ہے مسجد کو کیا ہم نے چندہ دینا مرکز کو کیا چندہ بیٹا تیرے حجب برا نہیں ہے پھر نہ لیا ٹھہر جا تو کھا کھا جگہ ہو لینا خدا رسول نے پیچھے نہیں آندا کوئی نکال لیں کوئی خدا رسول کے کوئی نبی نے جو صفات صحابہ میں پیدا کی ہیں وہ یونیورسٹیوں کے ذریعے سے آئی تھی پاکستان کیا کن کن لوگوں نے بنایا بابوں نے بنایا سادہ لوگ وہ کہتے ہیں ہمیں یقین ہے جناہ جو کہتا ہے سچی کہتا ہے بس سادہ لوگ بہتے نیک متقی ماں ہے تھی قرآن مجید کا ترجمہ کسی نے بھی نہیں پڑا تھا اس میں سے بسم اللہ کا قرآن مجید ختم کرتی رہتی تھی جس کو نہیں آتا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ایسی بدڑیں تھیں جن کو نماز نہیں آتا سبھان اللہ ساری نماز میں سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ وہ پاکستان بڑھا گیا آج جناہ پوریاں پوریاں کراتا ہوں گیا حلکا چک کراتا کٹتی ہیں پھر دیا تھا تھا محافلہ مدینہ تو محافلہ فلانی بڑی پھرتی ہیں وہ مائے جو صبح قرآن جی تلاوت کرتی تھی گلے میں تسبیح ڈال کے پھرتی تھی وہ پاکستان بنا گئی وہ بابے جنہوں نے بس یہی ایک بات سمجھی تھی کہ باپ نے کہا تھا کہ پتر دیکھ پاگنو داغنہ لالی اپنے آپنو جوانی پاک رکھی ہے وہی تیرے قبیلے کا سردار جسے ماندے سہر صاف ہے جس کی جوانی قبیلے کی آنکھ کا تارہ وہی لڑکا ہوگا جو پاک ہے وہی لڑکا ہوگا جہلوں نے جن کو آپ انپر کہتے ہیں اور کہتے ہیں وہ بیک ورڈ تھے انہوں نے ترقیہ نہیں کی اونا بڑھاتا وطن آپ پڑھے لکھیں جڑے یہ چوہوی کہنٹے وطنوں کوئی داغنوں پھر دیا کیونکہ انہیں گلت بنیا انہیں صحیح بنیا ان سے پوچھیں کہ آپ کیا کرنا ہے پاکستان گیا بانا آپ کے کہنے پر اب کیا کریں جناب کوئی پانکیں ہمیں فرمائیں بکیں جو کچھ بکنا ہے تاکہ ہمیں پتا چلے جو کوئی اٹھتا یہ ایسی بات کرتا ہے بتائیں آپ کیا کرنا ہے اب بان گیا کی کرنا واپس کرنے جانا انگریز انہوں نے بلا کے ملکہ لیزبادی تھی انہوں نے بلا لو انہوں نے با جی گلت مان گیا اپنا پاکستانہ سہی لیندے کتے متندے تھوڑے تھے ہار تھوڑا بنداتے تسی کےڑے سوالیں چپے ہیں جو پروفیسر اسے ملک کو بگمراہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں عوارہ پروفیسر سارے کے سارے جنسیت کے مارے ہوئے لڑکیوں کے نمبر لگاتے ہیں تب جو اگر لڑکیاں ان کو اپنا جسم دیں ہاں جی اس طرح قوم کی بیٹی ہیں اپنے نمبر لگوا لگا آکے ٹاپ کر رہی ہیں آپ کیا کرتے پھرتے پروفیسر لگ کنفیوز سائنسزان لگ کنفیوز آپ کے ہاں جی وہ آپ کے پارلیمنٹیرین لگ باچا خان کمپنی لگ وہ بلوچستان والے لگ ساری دنیا لگ لگ سوچا سوچا نہیں پاکستانوں ترقی کر رہو ہی ہیں ہاں اس پر چم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں ایک کا دے دوسری لٹن لکھاتا رہے ہیں پاکستانوں پر بات کرنے کے لئے پاکستان سے اگر کوئی آدمی کام کرنا چاہتا ہے امت چاہتی ہے تو یکسو ہو جائے کہ ہمارا وطن ہے اللہ کے نام پہ ہم نے لیا ہے کام ہم نے اس کا کرنا ہے چاہے ایک ذرہ بھی ترقی نہ ہو لیکن ادھر آ گیا نا اگر وہ اللہ اس کو پورا پاکستان کو خلافت کا اور دار السلام بنانے کا سواب بتا کرے اس کی نیت ہی بڑی عالی اس سے کہہ نا 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 ساری دنیا جو مرضی پاکستان کے ساتھ خراب کرے میں نے اپنے وطن کے ساتھ بے وفائی نہیں کرنا حالات اچھے یہ آئے برے یہ آئے قانون نہیں توڑنا اشارے پہ کہہ دیا نا پاکستان کا رک جاؤ عدب کرو پاکستان کا اشارہ ہے میں نے اپنے وطن کا اشارہ بھی نہیں توڑنا ایک ریپر زمین پر اگر گرا ہوا ہے نا نہیں جو کھایا آپ اپنے اسے کا ریپر دست ویڈ میں ڈالو پاکستان میں کہے میں بھی پاکستان میں گان ڈالوں گا دنیا ڈالتی رہے اللہ کے بندے کو جذبے سمجھے تو اللہ تعالیٰ اس وطن عزیز کو سلامت رکھے عباد شاد رکھے میں نے بالکل اپنے مزاج سے ہٹ کر آج جمعہ پڑھایا اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے دل میں بڑی دیر سے یہی چال رہا تھا کہ یہ کیا بنے گا اس وطن کا کوئی تو کاشف تجدید اہد کر یہ چودہ گست آتی ہے اس کے آنے سے پہلے کوئی جمعہ تو پڑھا امام حسین والے تو ختم ہو گئے یہ جمعہ تو کوئی کاشف پڑھا